اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین اسلام ورلڈ ہسٹری اور سوشل ایشوز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آج کی اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین سوشل ایشوز کے حوالے سے ہم مختلف واقعات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اس یوٹیوب چینل پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی دل خراش واقعہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جو تھٹا میں پیش آیا اور تھٹا میں ایک گاؤں ہے اشرف چانڈیو ٹیک ہے یہ گاؤں کا نام ہے وہاں پہ ایک معصوم لڑکی تھی چودہ سال ان کی عمر تھی اور آمنت چانڈیو ان کا نام تھا ان کی وفات ہوئی قضاء الہی سے وہ وفات پا گئی تو اس کے بعد ان کی تدفین کا اعتمام کیا گیا قبرستان میں دفنایا گیا تو ہوا کیا کہ وہاں پہ ایک وحشی سنگ دل جو ہے ایک درندہ قبر میں آیا قبر کو کھودا اور اس ناش کو جو ہے وہ جھاڑیوں میں لے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی چنانچہ اس واقعے کی اطلاع اہل علاقہ کو ملی پولیس کو رپورٹ کیا گیا پولیس وہاں پہ پہنچی اور مقدمہ درش کیا گیا لوائکین کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کی ہر ممکن حد تک مدد کریں گے اس کے بعد پولیس کی ٹیمیں تشکیل دی گئی اور وہ ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ملزم کا نام جو ہے وہ رفیق چانڈیو بتایا جاتا ہے ناظرین اور پولیس نے ان کے ٹکانے کا سراغ لگایا ان کے ٹکانے پر چھاپا مارا تو فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا جب پولیس نے ان پہ فائرنگ کی تو ملزم جو ہے جو مجرم جو وحشی درندہ ہے جو سنگدل وحشی تھا اس نے بھی کراس فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد پولیس نے چاروں طرف سے گیر لیا اور اس کو جو ہے نہ موقع پہ ہی اس کا کام تمام کر دیا تو اچھی بات ہے کہ پولیس نے انتہائی مستعدی کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس واقعے کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا تدارک نہیں ہوتا تھا ایک انتہائی غیر انسانی سلوک غیر انسانی غیر اخلاقی جو ہے نہ ایک یہ سلوک تھا تو اللہ پاک جو ہے ایسے لوگوں کو نست و نابود کر دیں جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں ٹیک ہے اس قسم کے لوگوں کو اور ان واقعات کے ڈسکس کرنے کا مقصد قطعی طور پر ناظرین یہ نہیں ہے کہ ایک نیگٹیو ایمیج پروٹ رے کرنا ہے بلکہ اس سیگمنٹ کے اندر اس سوسائیٹی کے اندر جو چند درندے ہیں جو ملک و قوم کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں انہیں آشکار کرنا ضروری ہے تاکہ اس قسم کے واقعات پر لوگوں کی کھڑی نظر ہو وہ ویجلینٹ رہیں اس قسم کے واقعات کے حوالے سے ٹھیک ہے اور ان پر نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کی سر کو بھی کرتے رہیں تو یہ ایک واقعہ تھا جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھا اس کے علاوہ جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پہ جو سندھ میں جتنے بھی پولٹیکل جمعاتیں ہیں ان سب نے وہ لوائکین کے پاس گئے اور ان سے اظہاریں یک جوہتی کیا انہیں حوصلہ دیا یقین دہانی کرائے گئی اور اس میں پیپلز پارٹی کی لوگ بھی گئے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ علیم عزل شیخ گئے جی وائی ایف کا وفد بھی گیا تو تمام پولٹیکل جمعاتوں نے اس غریب خاندان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کیا انہیں یقین دہانی کرائے گئی لیکن ایسے واقعات میں ناظرین دیکھیں پولیس کی بہت ساری خامیہ ہیں اور بہت سارے مظالم ہم عمومی طور پہ ان کے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جہاں پہ ان کی کار کردگی بہتر ہو تو وہاں پہ میرے خیال میں ان کی تعریف نہ کرنا ان کی مدہ سرائی نہ کرنا ان کو شاباش نہ دینا کتئی طور پہ زیادتی ہوگی کیونکہ اس قدر جلدی جو ہے انہوں نے اس ملزم کو انجام تک پہنچا دیا اس مجرم کو اس ویشی درندے کو انجام تک پہنچا دیا ہے اپنی جان پہ کھیل کے دیکھیں گولی تو ان کو بھی لگ سکتی تھی پولیس کو بھی تو انہوں نے اپنی جان خطروں میں ڈال کے اگر انہیں اپنے انجام تک پہنچایا ہے تو یقینا پولیس کے اس اقدام کی تعریف کرنی چاہیے اور جہاں پہ ان کی خامیہ ہیں وہاں پہ اس کا بھی ذکر ضروری ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے واقعات جو ہے نا وہ بدستور بڑھتے جا رہے ہیں اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ای لیون میں جو واقعہ ہوا عثمان مرزا اور کس طرح اس نے جو ہے نا ایک لڑکا اور لڑکی کو جو ہے نا مجبور کیا انڈریس کرنے پہ تو کس طرح انہوں نے ویڈیوز بنائی اور وہ کیس بھی ابھی منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے بہت جلد اس کا بھی منطقی انجام آنے والا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ظاہر جعفر اور نور مقدم کے کیس میں جس قدر بربریت کا مظاہرہ کیا گیا تو جب تک ان لوگوں کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا اور نظام انصاف کو مؤثر نہیں کیا جاتا ایفیکٹو نہیں کیا جاتا تیز تر نہیں کیا جاتا اور اس قابل نہیں بنایا جاتا کہ ملزم چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جتنا بھی باثر اور بارسوخ کیوں نہ ہو وہ قانون کی گرف سے کسی بھی صورت بچ نہیں سکے گا تو جب کسی بھی شخص کو گرفتاری کا اور سزا کا خوف ہوگا اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے بہر صورت سزا ہونی ہے اور مجھے بہر صورت گرفتار کیا جانا ہے چاہے میں زمین کے پاتال میں بھی پناہ لینے کی کوشش کیوں نہ کروں تو اگر اس طرح کا انصاف ڈیولپ ہو جاتا ہے نظام ڈیولپ ہو جاتا ہے پولیس کی انویسٹیگیشن سسٹم کو اس قدر مؤثر بنا دیا جاتا ہے عدالتوں میں نظام انصاف کو تیز تر کر دیا جاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے لیکن اب اس کے لئے ایک شعور بیدار کرنا ہے ہم سب نے سٹرگل کرنی ہے اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لئے بنا ہے اور اس قسم کا جو وہ ہے نظام انشاءاللہ ایک دن اس درطی پہ ضرور آئے گا فیل وقت ناظرین نے آج کے سیوڈیو میں اتنی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ موسیقی موسیقی